السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس ٹوپک پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہو کی پیدائش کی جگہ سے ہے اب اس میں دو موقف ہیں ایک وہ موقف ہے جو سنی حضرات کا ہے اور وہی موقف جو ہے وہ اکثریت شیعہ حضرات کی بھی ہے لیکن موقف کے سیم ہونے سے یہ بات نہیں آتی کہ سنی حضرات جو ہے وہ شیعہ حضرات کی تائید کر رہے ہیں اچھا دوسری طرف آپ کو موقف ملے گا اہل حدیث حضرات کا سلفی حضرات کا اور دیوبندی حضرات کا ان کا ذرا الگ موقف ہے سنی حضرات کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں سنی حضرات کے موقف کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہو جو عام الفیل یعنی وہ سال جس سال عورہ نے حملہ کیا تھا اس کے تیس سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک جب تیس پرس تھی تو اس سال مولا علی کرم اللہ وجہو رجب کے مہینے میں تیرا رجب کو جمعے کے دن خانِ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے اور اس موقف کی تعاید جو ہے وہ مستدرک امام حاکم کی ایک روایت ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو گیارہ پر حدیث نمبر سکس تھاؤزن نائنٹی ایٹ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور پھر آگے جو ہے کئی علماء نے اس استدلال کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ اہلِ حدیث حضرات کو دیکھیں یا دیوبندی حضرات کو دیکھیں تو ان کے ہاں یہ ہے کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہو خانِ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے بلکہ خانِ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک صحابی رسول ہے وہ ہے حضرتِ حاکیم ابن حزام حضرتِ حاکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کعبہ اللہ کے اندر پیدا ہوئے اور پھر اس پر وہ دلیل بھی دیتے ہیں ان کے ہاں بھی دلائل ہیں تو اب اس کے اندر دو موقف ہیں جو حاکیم ابن حزام کی قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف حضرتِ حاکیم ابن حزام ہی پیدا ہوئے اور وہ جو حضرتِ علی کرم اللہ وجہو کے موقف کے قائل ہیں وہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہو ہی پیدا ہوئے اور ان میں سے ایک قلیل جماعت یہ بھی ہے جو کہتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہی پیدا ہوئے ہوں کیونکہ دیکھیں نا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے سے ایک بہت بڑا شرف ہے لیکن اس سے جو شیعہ حضرات کے ہاں خلافت کی وہ دلیل پکڑتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر کعبت اللہ کے اندر پیدا ہونے سے خلافت کی دلیل ہوتی ہے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے سے یہ تھوڑی ہے کہ ہر زی روح کے اوپر فضیلت مل جائے گی تو بہرحال حاکیم ابن حزام کے بھی واقعہ آتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ ہو جھوکا بھی آتا ہے ہو سکتا ہے دونوں ہی کی پیدائش ہوئی ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ ہو جھوکی پیدائش سے متعلق امام حاکیم نے اس کو المستدرک میں بیان کیا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اور امام حاکیم نے اس زمن میں ایک اور بات نقل کی وہ کہتے ہیں کہ حکیم ابن حزام والی بات جو مصعب نے بیان کی وہ ان کا وہم ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی کرم اللہ ہو جھوکی قابت اللہ کے اندر پیدا ہو گا اب اس زمن میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ امام زہبی نے تلخیص میں تلخیص المستدرک جو ہے رہا امام زہبی کی اس کی جلد نمبر چار میں انہوں نے امام حاکم کا قول نقل کیا ہے کہ ولادت علی رضی اللہ عنہ قابے میں ہوئی لیکن انہوں نے اس کی تردید نہیں کی لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت حکیم ابن حزامی پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دوسری کتابوں میں حضرت علی کا ذکر اس نسبت سے نہیں ہوا بارال ایک اور ثبوت جو ہمارے ہاں آتا ہے ملہ علی قاری نے اپنی تصنیف شرح الشفاہ میں لکھا ہے کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خانہ قابہ میں پیدا ہوئے شرح الشفاہ میں موجود ہے تو ملہ علی قاری نے بھی اسے ذکر تو کیا لیکن امام حاکم کے قول پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اس کو قول متواتر کے طور پر قبول کرتے ہوئے حضرت علی کی ولادت قابے میں قبول فرمائی اسی طرح ایک اور محدث ہیں ابن ازباغ مالکی فکس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب الفصوص المہمہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ماہ رجب تیرا تاریخ کو مکہ شریف میں خانہ قابہ کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ کوئی قابے کے اندر پیدا نہیں ہوا یہ آپ کی فضیلت ہے اسی طرح علامہ حسن بن موسیٰ شبلنجی اپنی مشہور تصنیف نور الابصار میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچھ ساتھ بھائی ہیں آپ عام الفیل کے تیسویں برس جمعت المبارک کے دن تیرہ رجب کو خانہ قابہ کے اندر پیدا ہوئے اچھا بر سغیر پاکو ہند میں آ جائیں تو یہاں پر شاولی اللہ محدث دھیلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الازالت الخفا کی جلد نمبر چار میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت آپ کے جو مناقب ظاہر ہوئے ان میں سے یہ ہے کہ قابہ معظمہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی امام حاکب نے فرمایا ہے کہ متواتر اخبار سے یہ بات ثابت ہے پھر شاولی اللہ اپنی ایک اور کتاب میں بھی اس چیز کو لکھتے ہیں قرآن العنین میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھی طرح فرماتے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب وہ کہتے ہیں کہ بے شمار ہیں اور آپ پہلے حاشمی ہیں پہلے حاشمی ہیں جن کی والدہ ماجدہ بھی حاشمیہ ہیں اور آپ کے پیدائش خان کعبہ میں ہوئی اسی طرح اہل حدیث حضرات کے ہاں جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہے انہوں نے خلفاء راشدین کے مناقب پر ایک قابل قدر کتاب لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں کہ ولادہ دین کی مکہ مکرمہ میں اندر بیت اللہ کے ہوئی اور ان سے پہلے کوئی بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوا تو یہ ایک تقریم المومنین مناقب خلفاء راشدین یہ نواب صدیق حسن کی جو لاہور سے تباہ ہوئی ہے اس میں آتی ہے اور پھر علامہ بھوپالی نے بھی اپنی تصنیف ایک اور تصنیف انہی صاحب نے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اس میں تقصار و جنود الاحرار کے صفحہ نمبر نو پر بھی جو بھوپال سے شائع ہوئی ہے حضرت علی ہی کی ولادت کو کعبہ میں بتایا ہے پھر امام عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوات میں بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت بکہ موظمہ میں ہوئی اور بقول باس کے آپ کی ولادت خان کعبہ میں ہوئی اسی طرح علامہ مسعودی اپنی تصنیف مروج و ذہب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اسی طرح علامہ عبد الرحمن صفوری شعفعی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر سے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور یہ فضیلت خاص طور پر آپ کے لئے اللہ تعالی نے مخصوص فرمائی سو نزہت المجالس کی جلد نمبر دو میں یہ بات آتی ہے اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ محدثین اور صیرت نکاروں نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور شیخ عبد الحق بن صیف الدین دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت عصد نے امیر المومنین کا نام حیدر رکھا اس لئے معنی کے اعتبار سے باپ عصد اور بیٹے کا نام ایک ہی رہے لیکن جناب ابو طالب نے اس نام کو پسند نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر پکارا اور آپ کی کنیت جو ہے وَأَبُوْ رِحَانَتَيْن رکھی امین شریف حادی محتدی عصوب الدین وغیرہ القاب سے آپ کو نوازا اس کے بعد عبد الحق بن صیف الدین دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی اس ولادت با سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تو یہ مدارج نبوہ جلد نمبر دو میں یہ بات آتی ہے اچھا پھر علامہ گنجی شافعی نے اپنی کتاب کی فائیت و طالب میں بھی حضرت علی کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والی بات تسلیم کیے اچھا اسی طرح علامہ سبت ابن الجوزی جو ہے وہ اپنی کتاب تذکیرت الخواس میں بھی لکھتے ہیں تذکیرت الخواس میں کہ یہ جو روایت آتی ہے نا فاطمہ بن تحسد کی کعبہ کا تواف کر رہی تھی جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے شکم میں تھے انہیں پھر درد زی شروع ہوا تو ان کے لئے پھر دیوار کعبہ شق ہوئی پس وہ اندر داخل ہوئے وہی حضرت علی پیدا ہوئے اچھا اسی طرح علامہ سکتواری بسنوی وہ لکھتے ہیں اس کو محاجر الاوائل میں کہ اسلام میں وہ سب سے پہلا بچہ جس کا تمام صحابہ کے درمیان حیدر یعنی شیر نام رکھا گیا وہ ہمارے مولا اور سید و سردار حضرت علی ہیں جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں خان کعبہ میں پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابو طالب سفر پر گئے ہوئے تھے حضرت علی کی مادر گرامی نے ان کا نام جو ہے وہ اسد رکھا کیونکہ اسد ان کے والد کا بھی نام تھا اچھا اسی طرح علامہ ابن سباق مالکی لکھتے ہیں حضرت علی جو ہے الفصول المحمہ میں کہ حضرت علی جو ہے ان کی فضیلت ہے کہ آپ اس سال پیدا ہوئے فیل کے تیس میں سال پیدا ہوئے اور آپ مکہ موظمہ میں خان کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اچھا ابن مغازلی شافعی جو ہے جو اس بات کو زبیدہ بنت عجلان سے نقل کرتے ہیں کہ جس وقت فاطمہ بنت حسد پر وضع حمل کے آثار ہوئے اور درد جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تو جناب ابو طالب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اسی حسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے اور پوچھا چچا جانا آپ کیوں پریشان ہیں جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت حسد کا معاملہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت حسد کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر خان کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے فاطمہ بنت حسد بھی ساتھ ساتھ تھی وہاں پہنچ کر آپ نے فاطمہ بنت حسد کو خان کعبہ کے اندر بھیج کر فرمایا اجلی سی آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے اور یہ ہے اللہ کا نام لے کر آپ یہاں بیٹھ جائیے پس کچھ دیر کے بعد ہی ایک بہت خوبصورت تو پاکیسہ بچہ پیدا ہوا اتنا خوبصورت بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جناب ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر فاطمہ بنت حسد کے ہمرائن کے گھر تشریف لے گئے تو اس کتاب میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ابن مغازلی شافعی کی نے اس کو زبیدہ بن انت عجلان سے یوں نقل کیا ہے اچھا پھر علامہ محمد مبین انساری حنفی لکھنوی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس کو پھر وہ ذکر کرتے ہیں اچھا پھر اسی طرح صفی الدین حضرمی شافعی انہوں نے بھی اس بات کو یوں ہی نقل کیا ہے پھر علامہ آلوسی نے بھی اس کو اسی طرح نقل کیا ہے میں آپ کو نام دیتا جا رہا ہوں جن جن علماء نے اس کو نقل کیا ہے ایک ایک کا تو میں آپ کو ریفرنس نہیں دیتا اسی طرح مومن بن حسن شبلنجی نے نور الابصار میں اس کو ذکر کیا ہے پھر عباس محمود عقاد نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اسی طرح علامہ سفوری نے نزہت المجالس میں اسی طرح علامہ برہان الدین حلبی نے السیر الحلبیہ میں کافی لمبی طویل بحث کی ہے کہ مختصر یہ کہ حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک تیس سال تھی پھر عبد الحمید خان دہلوی جو ہے وہ بھی اس کو سیرت الخلفاء میں یہی لکھتے ہیں پھر اسی طرح وسیر المال میں بھی آتی ہے پھر ریاض الجنان میں بھی آتا ہے یہ اسی طرح آتا ہے اسی طرح علامہ سعید گجراتی نے بھی اس کو یوں ہی لکھا ہے بے شمار اس کے اندر وہ شواہدات بوجود ہیں اب یہ جو بات آتی ہے کہ خانہ کعبہ میں صرف ولادت حکیم ابن حضام کیلئی اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے تو اب کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور بشر پیدا نہیں ہوا یہ دلیل یہ اس بات کی دلیل میں تو یہ تمام کتابوں کے لوگ جو ریفرنسز دیتے ہیں تو اب رہا حکیم ابن حضام کا کعبہ میں پیدا ہونا تو بارال بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ حکیم ابن حضام بھی کعبہ میں پیدا ہوئے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو کمزور کیا جا سکے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام زہبی کا تلخیص میں حکیم کے حالات میں اس کا کعبہ کے اندر پیدا ہونے کو رد کیا ہے اور حضرت علی کی ولادت کعبہ میں کو متواتر درجہ دیا ہے تو بارال امام حاکم کے نزدیک جو ہے وہ حکیم ابن حضام کا کعبہ میں پیدا ہونے والی بات ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر یہ تمام دلائل جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ پیش کیے جاتے ہیں اچھا اب کعبہ میں پیدا ہونے کو بعض لوگ غلو میں آکے بہت آگے تک لے جاتے ہیں اس کو خلافت پر دلیل بنا لیتے ہیں اور مختلف معاملے کرتے ہیں تو کعبہ میں پیدا ہونا جو ہے ٹھیک ہے بہت شرف کی بات ہے لیکن اس سے پھر غلو نہیں کرنا چاہیے سمپل ایسی طرح یہ جو ہے نا ابن حجر نے جو کہا ہے کہ حضرت حکیم کا کعبہ میں پیدا ہونا ہی صحیح ثابت ہے باقی سب ضعیف ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکیم ابن حجام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا بعض کہتے ہیں کہ یہ قصے کی اصل کوئی نہیں اور امام حاکم نے اور ابن جوزی جیسے افراد نے اس کا رد کیا ہے جبکہ حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا وہ کہتے ہیں متواتر ثابت ہے اور یہ دعویٰ پھر امام حاکم کا امام زہبی کا ملالی قاری کا شاہ ولی اللہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور اصول حدیث کے قواعد سے بھی واقف ہیں تو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس طرح یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے اب ولادت حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا کیا راست تھا تو اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولود کعبہ برا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے کعبہ آج تیرے اندر اس کی جلوہ گری ہے جو تجھے بتوں سے پاک کرنے میں پوری امت پر مقدم ہوگا تو یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے وقت آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایک علمی بحث ہے لیکن اس کو افسوس طرح افسوس لوگ بہت آگے تک لے جاتے ہیں دونوں طرف دلائل موجود ہیں ایک طرف یہ دلائل ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا دوسری طرف حضرت حکیم اپنے حضام والے دلائل ہیں جس کو آپ مختلف دیوبند کے حضرات سے اور اہل حدیث کے حضرات سے بھی سنیں گے وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ عام الفیل کا یہ جو سال تھا جس سال یہ پیدا ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرہ سال بلکہ واقعہ فیل سے تیرہ سال پہلے کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ اس وقت زیارت کعبے کے لئے تشریف لے گئی تھی تو حصول برکت کی نیت سے اندر داخل ہو گئی اور وہاں درت زی شروع ہو گئی اور اندر ہی ایک چمڑے پر حضرت حکیم ابن حضام پیدا ہوئے مبی صاحب یہ رسول ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنی نظر و منت کی بنا پر آپ کے والد عبداللہ کو قربان کرنا چاہتا تو اس وقت میں وہ کہتے ہیں حکیم ابن حضام اس وقت میں سمجھ بوجھ رکھنے والا بچہ تھا دوسری طرف جو لوگ حکیم ابن حضام کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی امام حاکم نے تواتر کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن تواتر کے لئے دلیل قائم نہیں کی میں دونوں پوائنٹ ایو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک ریسرچر ہوں آپ کو پتا ہے جب میں تحقیق کرتا ہوں تو میں نے دونوں زاویے پڑھے تو یہاں اس زاویے کی یہ دلائل ہے تو دوسرے زاویے میں وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم نے جس راویے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو وہم ہو گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مصاب بن عبداللہ نصب کے بہت بڑے ماہر تھے انہیں بڑے بڑے علماء سے انہوں نے فیوز حاصل کی یہ امام مالک سے استفادہ حاصل کیا اور پھر بڑے بڑے علماء کے ہاں تعلیم حاصل کی اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام سیوتی بھی لکھتے ہیں کہ ما وقع فی مستدرک الحاکم کہ امام حاکم نے یہ بات لکھی حضرت علی کے کعبے میں پیدا ہونے کی ضائف ہے امام حاکم نے صرف اسی کمزور اور بلا ثبوت بات کو صحیح و متواتر نہیں کہا بلکہ اپنی اس کتاب میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی بارال امام حاکم کے مطالق جو ہے مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں لیکن اس میں ہم ابھی نہیں جاتے لیکن جو لوگ حکیم ابن حضام کے قائل ہیں تو انہوں نے اس پر دلیلیں جمع کی ہیں اچھا پھر اپنا شرح و شفا میں ایک جو آتا ہے کہ حکیم ابن حضام والی بات کو نقل کیا گیا ہے اور حضرت علی والی بات کو بھی نقل کیا گیا ہے تو اینیوئے اس دونوں طرف اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ آپ اس کو یوں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ پیش ہوئے ہیں بعض کا خیال حکیم ابن حضام کی طرف گیا ہے بعض کا خیال حضرت علی کرم اللہ عجو کی طرف گیا ہے اینیو یہ جب میں تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر بعض لوگوں کو اتراز بھی ہوگا کہ آپ نے دونوں طرف کی بات کیوں بیان کی آپ کو تو ایک طرف کی بات بیان کرنی چاہیے تھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف کی بات بیان کرنا انصاف نہیں ہوگا کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہوں تو دونوں کی باتیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس پر آپ سے قبر میں سوال ہوگا یا حشر میں سوال ہوگا حضرت علی کرم اللہ عجو کی ولادت بات سعادت ہو تو وہ بھی صحابی رسول ہے حاکیم ابن حضام کی ولادت ہو تو وہ بھی صحابی رسول ہے اچھا بعض لوگ ایک من گھڑت قصہ حجاج سے متعلق بھی نقل کرتے ہیں حلیمہ بنت ابی زہیب کا یہ حلیمہ سعادیہ کا حلیمہ سعادیہ جو ہے وہ حجاج کی زمانے تک زندہ ہی نہیں تھی اسی وجہ سے یہ بات پتا چلتی ہے انہوں نے تو حجاج کا زمانہ پایا ہی نہیں تو پھر وہ حجاج سے ان کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ حجاج سے یہ کہیں کہ میں نے سنائے کہ تم حجاج نے ان سے کہا کہ میں نے سنائے کہ تم علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتی ہو تو انہوں نے کہا کہ حجاج خدا کی قسم اپنے امام کو اکیلی حضرت ابو بکر عمر پر ہی فضیلت نہیں دیتی بلکہ میں تو انہیں آدم نو ابراہیم سلیمان موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی فضیلت دیتی ہوں تو بڑا تفصیل سے واقعہ ہے پھر اس نے دلائل مانگے نو نے دلائل دیئے وہ کنونس ہو گیا یہ پورا واقعہ جو ہے لوگ اسے جوڑتے ہیں کتاب آئینہ مذاہب امامیہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اس روایت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں صداقت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ تراجم کی کتاب میں دیکھیں تو ان میں اس میں کہیں حلیمہ بن تیابیز ہوئے بس سادیہ کا حجاج کے احتک زندہ رہنا کہیں ثابت ہی نہیں ہے تو اسی لئے مورخین نے تو یہی لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کی زمانے تک وہ زندہ ہی نہیں رہی تو جب ایک شخص زندہ ہی نہیں رہا تو اس کی طرف پھر واقعہ جوڑنا جو ہے وہ اپنی نسبت میں خود ایک کمزور ذریل ہے اچھا ایک اور روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ امام زین العابدین کی طرف منصوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام عمارہ بن عباد السعادیہ کی طرف سے زہد بنت عجلان السعادیہ نے مجھے خبر دی ام عمارہ بنت عباد السعادیہ یہ بن سعادیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی تو ان کی طرف سے زہد بنت عجلان السعادیہ نے مجھے خبر دی کہا کہ میں ایک دن عرب کی چند عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ابو طالب غمگین ہو کر آئے میں نے کہا کیا حال ہے تو ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت عصد جو ہے وہ درد زے میں مبتلائے اور وقت ہو جانے کے باوجود بچہ بیتا نہیں ہو رہا پھر ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ کو خانے کعبہ کے اندر لے آئے اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئی اور پھر درد زے شروع ہو گیا اور ایک پاکیزہ بچہ جنہا جس کا نام ابو طالب نے علی رکھا تو یہ ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے امام زین العابدین کی طرف منصوب کر کے اور یہ تحفہ اثنہ عشریہ میں ہے جو شاہ عبدالعزیز نے لکھی ہے اس کے صفحہ 111 سے 113 پر تو اینیوی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلائل ہیں بہت سارے لیکن میں پرسنلی اس کنسنسس پہ نہیں پہنچ پایا ہوں کہ کس کے دلائل جو ہیں ان کو لیا جائے اور کس کے دلائل کو رد کیا جائے کیونکہ واقعہ تاریخ سے متعدد ہے ٹھیک ہے مولا علی کرم اللہ وجو ہمارے دادا ہے ہمولاد حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ یا ایسی بات نہیں ہے جس پہ امت کو علجنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے پر بگڑنا چاہیے یہ ایسی بات نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے دونوں طرف کے معاملات رکھے کہ حکیم ابن حجام کعبے کے اندر پیدا ہوئے اس کے بارے میں عزد الغاببہ میں بھی آتا ہے تہذیب الکمال میں بھی آتا ہے تاریخ اسلام میں بھی آتا ہے علی صحابہ میں بھی آتا ہے تہذیب التہذیب میں بھی آتا ہے البدایہ والنہایہ میں بھی آتا ہے الاستعیاب میں بھی آتا ہے اسی طرح جب حضر انصاب العرب میں بھی آتا ہے کئی کتابوں میں اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں تو آپ کو اس تمام طویل بحث کے بعد میری آجزانہ رائی ہی ہے ایک طالب علم کہ اللہ بہتر جانتا ہے اگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے میری بات لوگوں کو کچھ پوری بھی لگے اور وہ اس کے اوپر کوئی نیگیٹیف کمنٹس بھی لکھیں and I'm okay with that لیکن مقصد میرا یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کچھ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کی آپ تو سنی ہیں اور پھر آپ نے ان کی رائے کیوں جمع کی کیونکہ ان کی رائے کے پیچھے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں میری ان پر جب نظر پڑی تو وہ لوگ تو ان لوگوں سے بہت پرانے ہیں جن کتابوں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تو ان کا تو ان مکتب ہے فکر سے تو عموماً کوئی exactly تعلق نہیں ہے تو anyway اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے that's the bottom line السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ